ہمارے پرانے عبادت کرنے والے بلدے تھے امامت ہے جہاں ماضی سے عبادت آ رہی ہو وہاں امامت ہے اور پھر ارشاء سمایا بجاننا میروں اور امتن یادونا بے امرنا لما صبرو ہم نے ان کو امام بنا دیا کیوں کیوں اس نے کہ وہ سابر بن دے تھے جہاں پرانے ماضی سے سبرا رہا ہو وہاں امامت ہے بے توجہ رکھنا اور امامت کا فرید ہے کہ یادونا بے امرنا وہ ہمارے حکم تہتائیت کے فرید ہے ان کے ساتھ ہدایت ہے جہاں علم ہے وہاں ہدایت ہے جہاں علم ہے وہاں ہدایت ہے جہاں علم ہے وہاں ہدایت ہے جہاں علم ہے جہاں علم ہے جہاں علم ہے وہاں ہدایت ہے حبیب تو درانے والا ہے حبیب تو بنا رسول ہے حبیب تو آلمین کے لئے نظیر ہے حبیب انہا انتا منزل حبیب حبیب تو نظیر ہے حبیب تو نظیر ہے انہا لین کے لئے حبیب تو نظیر ہے اور ہر قوم کے لئے ایک حادی ہے کب جب تک بھی اس قرآن پر ایک قوم ہوگی ایک حادی کا وجود ضروری ہوگا آج یہ آپ کا استعمال انہیں ہدایت کرنے والوں کی یاد ہوئے وہ ہدایت کرنے والے جن کا قافلہ سالار حسین ابن علی تھا وہ ہدایت کرنے والے جن کی سربراہی کا فریضہ حسین ابن علی انجان دے رہا تھا خانفینے کو لے کے چلا اٹھائیس رجب کو آفلہ نکلا ہے مدینے عجیب و غریب مرحلے عجیب و غریب مرحلے حسین نے حسین نے ہجرت کی ہے مدینے سے مکہ کی طرف ہے نا اٹھائیس رجب کو اور میرے نبی نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینے کی طرف کبھی غور کیا ہے اس نکتے میں درست کہ نبی نے جو ہجرت فرمائی وہ مکہ سے مدینے کی طرف اور نبی کے نوازے میں ہجرت کی مدینے سے مکہ کی طرف دیکھو میرے نبی کی دو زندگیاں ایک مکی زندگی ایک مدنی زندگی میرے نبی نے مکہ میں عقائد دیئے مدینے میں شریعت دیئے میرے نبی نے مکہ میں عقائد دیئے مدینے میں شریعت دی تو مدینے کے حجرت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت محفوظ ہے عقیدہ خطرے میں خوش بات بات باتے ہوئی شریعت محفوظ ہے عقیدہ خطرے میں حسین نے لبی کے نوازے نے محفوظ کیا کہ عقیدہ خطرے میں اب یہ مدینہ رہنے کے قابل مور اتھائیس لجب تو قاتلہ تیار ہوا بیبیاں ناکوں پر شوار ہوں اتھائیس لجب کافلہ تیار ہو گیا جب بنی حاشم کی گلی سے کافلہ باہر آیا اب یہ حسین اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہوئی گھوڑے کے لازم تھامے ہوئے اگلے ساتھ چلتا ایک مطبع ابو الفضل ابداس آئی کہا مولا تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تھوڑی دیر کے لیے رک جائے کہا مولا بات کو اتنی ہے کہ بنی حاشم کی خواتین آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا اتھائیس لکم اللہ بنی حاشم کی خواتین مولا آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا کہا بلاو بلاو بنی حاشم کے عورتیں آئیں آنے کے بعد انہوں نے خواتین کو گھیر لیا کہا بڑی حاشم کی عورتو انہوں نے تیسے کہمت کی رونے لگی کہا مولا ہم یہ کہنے تو نہیں آئے کہ مولا آپ روک جائیے آپ مولا جائیے ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہا پھر مولا بس ایک خواہش ہے ایک خواہش ہے کہا آپ نے خواہش بیان کرو کہ مولا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم عورتیں درورہ قطاع لکھا کے خڑے ہو جائیں اور شہدان جی زینب کی سوالی درمی آتے قدر جائے یہ ثلنا تھا کے اُسائیم کی آت ہوتا ہے آت ہو جاری ہوئے چار میںر کر رہو بہا شام کے بازاروں سے زینب کی سوالی دشان سے نکلے گی عزیقم اللہ کافلا کافلا 28 رجب سے چلا تین شعبان کو یہ کافلا مت کے لے باری دو مولد ذلہیج کو محرم کی دوسری تاریخ تھی جب حسین ایک زمین کے پہنچے تھا شام کا وقت تھا حسین نے اپنے گھولے کو ایڑ لگائی گھولے میں چلنے سے انکار کیا تو محرم کی شام ہے گھولے کو ایڑ لگائی گھولے میں چلنے سے انکار کیا خسین کا گھولا لکا ہوا ہے یہ پورا کافلا لکا ہوا ہے اب بات یہ جو دور بستی نگر آلی ہے کس بستی سے کچھ نگو کو بلا کر لاؤ آئے کھلے گو خسین نے کہا کہ بستی نگو جو بسلا ہو یہ جگہ ہے اس کا نام کیا ہے کس نے کہا یقالالہا مینوہ مولا اس کا نام نینوہ ہے کس نے کہا یقالالہا غازریہ مولا اس کا نام غازریہ ہے مولا اس کا نام مولا اس کا نام نینوہ ہے کہا کوئی اور نام ایک پورا بسلا بلاؤ یقالالالہا کربلا مولا اس کا نام کی پڑھا ہے مولا اس بستی کی نامandez مولا مولا اس اس کا نام مولا ہے ایک قریصے چلنے میں باہت چلنے خ诉 نے جائے اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجَهُونَ میرے نانا نے کہا تھا میرے نانا نے کہا تھا خاد ہی عرض و کربن و بھلا یہ کرب کو افتلاح کی منزل ہے ہاں ہونا تُزبہ اطفال ہونا یہاں میرے بچے سپاک دیا جائیں گے ہاں ہونا تُزبہ دماؤنا یہاں ہمارا خون بہا دیا جائے گا ہاں ہونا تُزبہ حریم ہونا یہاں اہلِ حرب کی چیدریں چھین لی جائیں گی اب بات اس سر زمین پر رکھنے کا بندوبت کرو کافلہ رکا میں نے برید احمد دی کافلہ رکا دوسری محرم کو خیمے لگے سب جانتے ہیں چوتھی محرم کو فرانت کے کنارے سے وہ خیمے ہتائے گئے محرم کی چھتی تاریخ کو پسر ساتھ کا لشکر آیا محرم کی ساتھی تاریخ کو پسر ساتھ ان کے بچوں پر خیمے بند دیا گیا اب حسین کے بچے ہیں اور الاتش الاتش کی آوازیں نبی محرم کو محرم کی نبی تاریخ کو حسین کو محاصرے میں لے لیا گیا اور محرم کی دسری تاریخ کو وہ خیمے جو دو محرم پڑھ گئے تھے محرم کی دسری تاریخ کو ان خیموں برات لے دو رہی حسین کے خیمے ہیں اور ساری ساری رات تسبیح ہو تحلیل الہی کے آواز بلندے صبح ہوئی صبح ہوئی کہا اگبر قریب آؤ اگبر قریب آئے کہا بیٹے بیٹے ذرا لہجے محمد میں آزان تو سنا دے اگبر نے آزان دے اگبر نے آزان دی نماز پہای حسین ابن علی نے اور نماز پڑھی حسین کو دفق آلے اور ایک مطبق کے سر ساری 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 نے تیر کو کمان میں جوڑا اور کہا لشکر واروں دوا رہنا پہلا تیر خیام حسینی اور لشکر حسینی کی طرف میں ٹھیک رہا ہوں پہلا تیر چلا اور اس کے ساتھ چار ہزار تیر انزادوں نے تیر ٹھیک رہا ہوں آبی آبی فوج حسینی کی ان تیروں کے حملے میں شہید ہوئی اور اب اس کے بعد میرے مولا کی کیسیت لیتی کہ کسی کو سجاتے میدان میں بھیجتے جب آواز دیتا کہ مولا میری مدد کو آئیے گوڑے پر سوال رکھر ایڑ لگاتے ہوئے جاتے ناچے کو اٹھاتے مقتب سے لے کر خیر میں مدد دیتے وقت گزرتا رہا ہے وقت گزرتا رہا ہے ایک منزل بھائی جب میرا مولا پیلا ہوا اور میرے مولا میں آواز دی حل من ناثرین یا سوال رونا حل من ناثرین یا سوال رونا حل من موکی سین یوکی سونا حل من زاپن یا دتوان حل میرا سوال رونا ہائے کوئی ہماری عبادت کرنے والا ہائے کوئی میری مدد کرنے والا ہائے کوئی ہلا میرا کھول کی پکاز پیلا خیر کرنے والا ملے 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 مولا نے اس مامے حجت دیا خینے میں آئے پرانے لے بات پہنے بی بیوں کے خدا حافظ کیا دل جناب آکے سوال ہوئے گوڑے کو ایر لگائی بھولا خاموش کھڑا ہے سننا سائے والے دل بیٹھے ہوئے بھولے کو ہتینے ایر لگائی بھولا خاموش کھڑا ہے تم جانتے ہو دنیا کا ہر انسان جانتا ہے جانوروں میں گھوڑا وہ واحد جانور ہے جو اپنے مالک کے اشارے تو بھی سمجھتا ہے ہسین کی سواری کا جانور ہسین کے نانا کی سواری میں رہ چکا تھا دل جنا رکھول کا گھوڑا تھا ہسین نے گھوڑے کو ایر لگائی گھوڑے نے چلنا سے انکار کیا ٹوکا ہوا ہے نا دل حسین کا ایک مرتبہ ایک مرتبہ ہسین نے گھوڑے کے گھرے میں باہر